ناظرین کے خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائسوف لدہ آج سنیچر ہے جنوری کے ستائیس اور رجب کی پندرہ تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سیدہ وانوں حاضر خدمت ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائسوف لدہ دسٹریگیوز سرویس اینڈ سپورٹس کے ذر احتمام پندرہوے سی ای سی آئیس ہاکی چیمپینشپ کا افتتاح آج چیف ایگزگیوٹیو کانسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کانسل کارگل ڈاکٹر جعفر آخون کے ہاتھوں کارگل کے آئیس ہاکی رنگ میں منقطت ہوا اس موقع پر دسٹریگیوز سرویس اینڈ سپورٹس آفسر آبید علی کے علاوہ کھلاریوں اور کھیل شائقین کی بڑی تعداد موجود تھے اس سونو من میں اکتیس مرٹیموں اور چار خواتین ٹیمیں حصہ لے رہی ہے اس موقع پر سی ای سی ڈاکٹر جعفر آخون نے کھلاریوں کے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ ہل کانسل کارگل سرمائی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ممکنہ اقتامات اٹھائیں گے ایک شاندار اور کٹن مقابلہ چلتا ہوا دراس ویریس کی ٹیم کافی سات گولوں سے آگے چل رہی ہے سات میں بات کرتے ہیں ہم گوشن کی بہت سینئر ٹیموں میں جانے جاتی ہے ماہ رجب المرجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدسترین ماہ میں سے ایک ہے اس ماہ مبارک میں اعتقاف کرنا سنت اور بہت زیادہ ثواب کے حامل ہیں اس مناسبت پر امام خمینی میموریٹرز کے زیر احتمام جامعہ مسجد کارگل میں ہر سال کے طرح اس سال بھی ماہ رجب کے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو اعتقاف عمل میں لائے گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی ہے یاد رہے اعتقاف میں شامل لوگ اس دوران روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل تین روز تک جامعہ مسجد میں قیام کرنا ہوتا ہے ایگزیکیٹو کانسلر برائے تعلیم زاکر حسین اور ایگزیکیٹو کانسلر آغا سید مشتبہ موصبی نے آج کانسل سیکٹریٹ سے زلہ کارگل کے مختلف ہائی سکولوں اور ہائر سیکنری سکولوں کے زیر تعلیم بچوں کو پہلے مرحلے کے تحت نیشنل ایڈوکیشنل ایکسپوجر ٹور کے لئے روانہ کیا اس موقع پر چیف ایڈوکیشن افسر کارگل کے ساتھ دیگر عملے بھی موجود تھے یہ ٹور سمگرہ شکشہ بیان کے تحت منقب کیا جا رہا ہے یغم وفات حرزت زینب صلی اللہ علیہہ کی مناسبت پر زلہ کارگل کے طول آرز میں مجلس آزا کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں مومنین اور مومنات نے شرکت کی اس مناسبت پر زلہ ہیڈکارٹر پر امام خمینی میمرلٹریسٹ جمعہ تلالما اسنا شریع کارگل اور زینبیہ ویمن ویلفر سوسائٹی کارگل کے زیر احتمام الگ الگ مجالی سے آزا برگزار کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اس دوران علماء کرام نے سیرت تعیبہ حرزت زینب صلی اللہ علیہہ پر سیر حاصل روشنی جالی اور خواتین کو حرزت زینب صلی اللہ علیہہ کے نقش قدم اور ان کے سیرت پر عمل پیرا ہونے کی تاقید کی مجلس آزا کے بعد زینبیہ کے احتمام سے برف و باران رحمت کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی موسیقی موسیقی یا حجت اللہ علیہ اللہ حلقی یا سیدنا ومولا رہنا انا توجہنا واستجبعنا وتوسلنا بکاری اللہ وقدمناك بين يدین حاجاتنا یا حجت اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ قزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت منفی چھ آشار یا دو ڈگری سینٹی گریٹ درج کیا گیا اسی طرح لے زلے میں کم سے کم درجہ حرارت منفی نو آشار یا آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح زانسکار میں کم سے کم منفی بارہ آشار تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں اتر پردیش سے انڈیا اتحاد کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سابق وزیر اعلیٰ اور سمجھوادی پارٹی چیف اکلیش یادو نے ریاست میں کانگریس کے ساتھ گیارہ سیٹو پر مفاہمت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے یہ جانکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر دی ہے ساتھ ہی انہوں نے اس قدم کو ایک بہترین شروعات قرار دیتے ہوئے آئندہ انتخابات میں انڈیا اتحاد کی تاریخی کار کردگی سے تعلق پیشن گوئ بھی کی ہے اکلیش یادو نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ کانگریس کے ساتھ گیارہ مضبوط سیٹو ہمارے خوشگوار اتحاد کی اچھی شروعات ہو رہی ہے یہ سلسلات جیت کے ساتھ مزید آگے بڑھے گا انڈیا کی ٹیم اور پی ڈی سی کے پالیسی تاریخ بدل دے گی اکلیش یادو اس پوسٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کانگریس کو آہندہ لوگ سبا انتخابات میں اتر پردیش میں گیارہ سیٹو پر امیدوار کھڑا کرنے کا موقع مل گا حالانکہ کانگریس کی طرف سے کسی بھی لیڈر کا اس معاملے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے یمنی فوج کا حملہ خلیج آدن میں برطانوی تیل بردار کشتی میں آگ پڑک اٹھی برطانوی سمندر سیکیورٹی ادارے نے کہا ہے کہ برطانوی تیل بردار کشتی مارٹن لوانڈا پر یمنی فوج نے میزائل حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں تیل میں آگ لگ گئی ہے ذرائع بلاق کے مطابق حملے کے بعد کشتی میں موجودہ تیل کی ٹینکی میں آگ لگ گئی اس کے بعد آگ بجانے کے آلات کو فعال کیا گیا یاد رہے یمنی فوج نے فلسطین میں سہونی حکومات کے مظالم کے جواب میں بحر احمر میں جوابی کاروائی کا اعلان کر رکھا ہے عالمی عدالت انصاف آئی سی جے نے فلسطینیوں کے نسل کشی کیس کے فیصلے میں جنوبی افریقہ کی آئیت کردہ الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کیے جانے کی جنوبی افریقہ کی آئیت کردہ الزامات درست ہیں اسرائیلی حملوں میں بہت جانی اور انفرسٹرکچر نقصان ہوا ہے عدالت نے اسرائیل کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فورس نسل کشی کے اقدامات روک دے اپنے اقدامات کی رپورٹ ایک ماہ میں جمع کروائے غزہ میں انسانی امداد پہنچانے میں رکاوٹ نہ بنے یہ تھے اب تک کے خبریں کل تک کے لئے مجھے اور میرے قیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں